پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سولم تاریخ سے اللہ تعالیٰ کی حضرت علم برکات آنے شروع ہو بھی میں میں اس کو دیکھ رہا ہوں ٹیوزے کو میری سرجری ہے اس کے لیے مجھے آپ کی خصوصی دعا چاہیے اور دو چھوٹے چھوٹے سوال جائیں کہ کیا اس وظیفے کو اکیس ساری ٹھوٹی ون ڈیس کی نیت سے میں نے شروع کیا ہوا ہے تو اس کے لیے وضو میں رہنا مست ہے کیونکہ سرجری کے بات ہو سکتا ہے کہ چند ایک دن مجھے وضو کی تھوڑی پرابرم آئے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں اس کا جواب تو کافی جگہ سے کوشش کی مجھے مل گئے لیکن سمجھ نہیں آ رہی اس کی مجھے ذرا گرائٹ کرنے کہ نمازوں کے ساتھ جتنی سنتی ہیں وہ تو نبی سرسل نے پڑھی ہیں جنہ غیر موقتہ اور موقتہ ہیں جو نمازوں کے ساتھ نفل پڑھے جاتے ہیں ان کو ہم نفل کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کو بھی نبی سرسل نے پڑھا ہے ان کو سنت کیوں نہیں کہا جاتا ان کو نفل کیوں کہا جاتا اسلام نے ماشاءاللہ 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 آپ کی محبت کو اللہ قبول فرمائے آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں اور باقی یہ کہ آپ کے وظائف سے نفع پہنچ رہا ہے تو ماشاءاللہ وہ سب انوارات آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ نافع بنائے ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنائے باقی آپ کی سرجری ہونے والی ہے تو ٹیوزڈے کو دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس سرجری کو جو ہے وہ کامیاب فرمائے اور آپ کو صحت و آفیت نصیب ہو جائے اور باقی وضو کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے تو بلکل یہ وظائف جو ہے اسکار یہ بلکل آپ جائے وہ وضو بے وضو ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں وضو میں پڑھنے کو بہتر قرار دیا جاتا ہے لیکن جائز ہے کہ آپ کو جیہے وہ وضو کا پرابلم آپریشن کے بعد سرجری کے بعد پیش آ سکتا ہے تو کوئی بات نہیں بغیر وضو کے آپ پڑھتے رہیں تو یہ تو قرآن کو ہاتھ لگانے کے لئے وضو کی ضرورت ہوتی ہے بنا زبانی پڑھنے کے اندر جو ہے وہ وضو کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا انہیں وضائف کو بغیر وضو بلکل آپ پڑھ سکتے ہیں بلکل اس کی اجازت ہے اور دوسرا جو سوال آپ نے کہا نفل کے حوالے سے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود ہی نفل کا ارشاد فرمایا اللہ ان تتوہہ کا لفع استعمال فرمایا کہ یہ چار رکعات زہر کی ہے اور عشاء کی فرض یہ ہیں یہ بیان کرنے کے لئے اللہ فرما دے اللہ ان تتوہہہ اللہ یہ کہ آپ اپنی طرف سے نفل کے طور پر کچھ چیز پیش کر دیں تو تتوہہ نفلی کو کہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو نفلی قرار دیا ہے تو نفلی اس کو بولت اس لئے ہم اس کو جو نفل بولتے ہیں وہ اس میں شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا ہے لیکن آپ نے بھی اس کو ایزے نفلی کے پڑھا ہے نفل نفل ایک زائد عمل کو کہتے ہیں زائد کو کہتے ہیں تو ایک زائد چیز مزید اللہ کے حضور آپ نے پیش کی ہے اس لئے تو اس کو نفل کا جاتا ہے اور باقی چیزوں کو سنت کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو جاری و ساری فرمایا اور جو وہ احتمام کے ساتھ جو دائیمان ان چیزوں کو کرتے رہے ہیں لہذا ان کو ہم سنت قرار دیتے ہیں بہت شکریہ